فِي الْقَلْبِ بَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا عَدْ خُطَطٍ لَمْ أَعْبَعُ فِيهَا السلام علیکم ورحمت اللہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ اس کتاب کا دورہ کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی تو ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ شابان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یعنی کہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہی وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتے تھے وہ اپنے آپ کو اتنا انوالف کر لیتے تھے وہ اتنا مجغول ہو جاتے تھے اس قرآن پڑھنے میں کہ ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہتے ہیں تو ہمیں چاہئے ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کے اندر ہم ان محفلوں میں جائیں جہاں پہ یہ قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جن محفلوں میں جن جگہوں پہ جن لوگوں کے درمیان یہ قرآن سیکھا سکھایا جاتا ہے وہاں پہ سکون نازل ہوتا ہے وہاں پہ رحمت ان محفلوں کو دھاپ لیتی ہے وہاں پہ فرشتے اس محفل کے اردگرد آ جاتے ہیں اور ان محفلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی محفلوں میں کرتا ہے جزاکم اللہ خیر